السلام علیکم مناظرین میں ہوں آپ کا مذبان فیاض ولانا اور آپ دیکھ رہے ہیں فیاض ولانا اوفیشل یوٹیوب چینل جس طرح آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مختصر رکھوں گا ولاغ اس لیے میں نے پچھلا ولاغ اپنا مختصر کیا اب اس کے پارٹ ٹو میں آپ کی حدمت میں حاضر ہوں اور جس طرح آپ سے درخواست کی تھی کہ آپ لوگ اگر ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں آپ کی ذہن میں کوئی آئیڈیا ہے تو آپ بذریہ ایمیل ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ولانا اسوسیٹس اٹ جی میل ڈاٹ کام ولانا کے سپیلنگ ہیں ڈبلیو اے ایل اے این اے اسوسیٹس کے سپیلنگ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ کو مجھے بتانے کی ضرورت ہے تو پھر آپ رابطہ ایمیل کے ذریعے نہ کریں بلکہ آپ ولنٹیر ایک اور کام کر سکتے ہیں اور وہ دعائیں کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اب بات کرتے ہیں سینٹ کے الیکشن کی سینٹ کے الیکشن کل ہو رہ ہیں بلکل آخری لمحات ہیں لیکن ابھی تک جوڑ توڑ کا سلسلہ روج پر ہے سب سے بڑے جوڑ توڑ جس طرح میں نے اپنے گزشتہ علاق میں کہا تھا کہ بازار گرم ہونا ہے خرید و فروخت کا کے پی کے میں اور کے پی کے میں ایک تو بازار وہ خرید و فروخت کا ہونا ہے کہ جو بندے توڑے جانے ہیں اور ووٹ لیے جانے ہیں دردر وہ آ جائیں گے ریزلٹ آئے گا پتہ چل جائے گا پتہ کتنے بندے کس پارٹی کے بکے زیادہ چانسز تو پی ٹی آئی کے ہیں کیونکہ کہ وہ آزاد جیتے ہوئے تھے اور سنی اطاعت کانسل اور یہ وہ اور وہاں چانسز ہیں اور یہ کے پی کے میں پہلے بھی شکایات ہیں اور وہاں جس طرح کے طلح محمود جیسے کانیڈیٹ آگئے ہیں وہاں چانسز ہیں کہ خرید و فروخت ہوگی لیکن وہاں ایک اور مسئلہ بڑا مسئلہ جو بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے چاہتے ہیں علی امین گنڈا پور جو کے پی کے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے ناجائز طور پر مخصوص نشستیں پیپلز پارٹی مسئلہ لیگ نون این پی جی ایو آئی کو دے دی ہیں وہ حلف نہ اٹھا سکیں کیونکہ وہ بڑی تعداد میں ہیں سیٹیں وہ اگر حلف اٹھا لیں گے تو آبیسٹ ہی وہ پھر اپنی مرضی کے سینیٹر الیکٹ کریں گے جو مخصوص نشستیں خواتین ہوں گی یا اقلیتوں کا ایک سیٹ ہے اور ٹیکنو کریٹس کی سیٹ ہیں وہ اگر سارے لوگ آگئے تو اسی تناسب سے ان لوگوں کے اپوزیشن والوں کے پیپلز پارٹی اور نون لیگ وغیرہ وغیرہ جو کپی کے میں اپو بلاس نہیں بلا رہی اور انہیں حلف نہیں لینے دے رہی کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کو سیٹیں دینے ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہاں اگر اپوزیشن کے عراقین کی ٹوٹل جیتی ہوئی سیٹیں سترہ ہیں تو انہیں تیس مخصوص نشستیں کس طرح دی جا رہی ہیں جس کا کوئی تناسب ہی نہیں بنتا یہ یہاں ہی نہیں دنیا میں کہیں اس طرح یہ پروپورشن نہیں ہو سکتی کہ آپ جیت کے کم سیٹیں ہیں اور آپ کو اس کے تناسب سے زیادہ سیٹیں مل جائیں یہ انتیائی غیر قانونی نہیں ہو رہا ہے اس پہ پشاور ہائی کورٹ میں انہوں نے الیکشن کمیشن نے کہا تھا کہ نہیں آپ فوری طور پر ان کو جو حلف لینے دیں اور یہ عزی ممبر وہاں اور انہیں نے مشروط کر دیا تھا الیکشن کمیشن نے کہ جب تک اگر انہیں آپ نے حلف نہ اٹھانے دیا جن لوگوں کو ہم مخصوص نشستوں پر بھیج رہے ہیں مستملی قنون والوں کے اور پیپرز پارٹی والوں کے اور دیگر کو ان کو اگر آپ نے حلف نہ اٹھانے دیا کے پی کے اسیمبلی کا بطور ممبر پروینشل اسیمبلی تو سینٹ کے الیک میں اور آج ہی رہیں گے پشاور ہائی کورٹ میں جب تک یہ علاق آپ تک پہنچے گا شاید اس کی خبر آ چکی ہوگی لیکن وہ ایک بڑا مارکہ ہوگا وہاں سے تیع ہوگا کہ وہاں کیا سینٹ کی پروپورشن بنتی ہے کے پی کے میں دیکھیں چلتے ہیں سندھ سندھ میں پی ٹی آئی والوں نے ان کی تقریبا جتنے بھی شاید نو دس ایم پی ہیں تو حلیم عادل شیخ جو وہاں پروینشل لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے انہوں نے بائی کاٹ کر دیا ہے کہ ہم الیکشن میں سینٹ کے الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیں گے میرے خیال میں حلیم عادل شیخ صاحب بڑی کمزور وکٹ پہ ہیں ان کا کنٹرول نہیں ہے وہاں اپنے ایم پی ایس پہ اور انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ آپ کے ایم پی ایس بھگ چکے ہیں اور یہ آپ کے مرضی کے خلاف اندر جا کے ووٹ دے دیں گے اب وہ ان کی خرید و فروخت کو روکنے کے لیے یا اپنی خفت مٹانے کے لیے حلیم عادل شیخ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بائی کاٹ کر رہے ہیں اب اس کے باوجود اگر ان کے کچھ ح انفیکشن سے بچانا چاہتے ہیں یا وہ اپنی اپنا کے میرا کنٹرول نہیں ہے حالانکہ ان کا کنٹرول نہیں ہے وہ پہلے بھی اس سے پہلے بھی اگر پی ٹی آئی سندھ کا کنٹرول ہوتا اپنے لوگوں پہ تو آج حافظ نیم الرحمان ہوتے وہاں میر لاور کے کراچی کے کوئی اور میر نہ ہوتا کراچی کے میر وہ ہوتے حافظ نیم الرحمان کا کنٹرول نہیں تھا اسی وجہ سے ان کے لوگ تتر بتر ہو گئے کچھ بک گئے کچھ انڈرگراؤنڈ چلے گئے کچھ وہاں پہنچ نہیں جس دن ووٹنگ ہونی تھی میر کی اور حافظ نیم الرحمان صاحب نیم الرحمان صاحب دیکھتے رہ گئے اور مرتضا وہاں میر بن گئے کراچی کے پیپس پارٹ تو ان کا کنٹرول وہاں پی ٹی آئی پاپولر ضرور ہے کراچی میں لیکن ان کے تنظیمی سطح پہ پی ٹی آئی انتہائی کمزور ہے میرے پاس پورے ان کے عداد و شمار ہیں کہ کراچی میں پی ٹی آئی کا کیا ہو رہا ہے میں نے پلان بھی بنایا ہوا کس دن میں پورا ایک ولاگ صرف پی ٹی آئی سندھ اور پی ٹی آئی کراچی کے معاملات پہ کروں گا وہاں انتہائی خوفناک ڈیٹیلز ہیں کہ وہاں کس طرح کی گروپنگ ہے اور کس طرح کے معاملات ہیں حلیم عادل شیخ بہت اچھے ورکر ہیں بہت اچھے لیڈر ہیں بہت ریزسٹ کیا ہے انہوں نے لیکن اس کے باوجود ان کی اتنی کمزوری ہیں ان کی اور ان کے دوستوں کی اور ان کی ٹیم کی کہ وہ کنٹرول نہیں کر پا رہے جی وابدا صاحب وہاں ایم کی حمایت تو انہوں نے لے لی اب ایم کی ووٹوں سے ان کے ووٹ پورے نہیں ہو رہے تھے انہیں چھے مزید ووٹ چاہیے تھے چھے ووٹ انہوں نے پیپلز پارٹی سے مانگے اور پیپلز پارٹی سے جب ان کا ان کا بندہ تو نہیں گیا ان کے جو باس ہیں ہمارے پنڈی بوائز ملٹی اسٹیبلشمنٹ والے ان کا جب بندہ زرداری صاحب کے پاس پہنچا جس طرح راوی کانی بیان کرتے ہیں کہ زرداری صاحب کے پاس بندہ پہنچا شاید کوئی میجر کرنل تیارمی کے یا ایس آئی کے ہوں گے تو وہ جب ان کے پاس گئے اور انہوں نے بتایا کہ اوپر سے باس کا حکم ہے کہ آپ کے چھے ایم پی ایز کو کل جب سینٹ کے الیکشن ہوں گے تو فیصل وافڈا کو جا کے ووٹ ڈالنے ہیں تو زرداری صاحب نے باوازے بلند کا رائٹ سر اوکے سر یس سر اور اس کے بعد وہ بندہ چلا گیا اور زرداری صاحب ابھی مسلسل رائٹ سر یس سر اوکے سر کر رہے تھے اور وہ بندہ جا چکا تھا اور زرداری صاحب کو بتایا گیا کہ حضور وکرنل صاحب چلے گئے ہیں انہوں نے سن لیا آپ کی بات اور وہ اوپر باس کو جا کے بتا دیں گے آپ صرف اپنے بندے بتا دیں کون سے چھے بندے ہیں جو ووٹ ڈالیں گے کل فیصل وافڈا کو تو فیصل وافڈا صاحب کو بتا اور ازاد امیدوار آج ایم کی بھی ووٹ مل جائیں گے چھے پیپس پارٹی سے بھی مل جائیں گے اور وہ سینٹر بن جائیں گے اور وہ ازاد ہوں گے ازاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان اسکری پارٹی کے ہوں گے پنڈی والوں کے ہوں گے نمائندہ ہوں گے اور جب سینٹر بن کے آ جائیں گے تو شباز شریف صاحب کو اکامات ملے تو انہ منسٹر بھی بنا دیا جائے گا کونسی منسٹری ہوگی یہ بھی پنڈی والے ہی بتائیں گے نہ فیصل وافڈا کو پتا ہے نہ شباز شریف صاحب کو پتا ہے ایک تو وہ کاکر صاحب آپ کو پتا ہے وہ بھی پنڈی والوں کے ہیں وہ پہلے ہی بلا مقابلہ بلوشتان سے جیت چکے ہیں سینٹر بن چکے ہیں اور محسن نکوی صاحب بھی بلا مقابلہ بن چکے ہیں ازاد امیدوار یہ بھی پنڈی والوں کے ہیں تو یہ تین تو پنڈی وال پاکستان اسکری پارٹی کے سینٹر پہنچ گئے اور ت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینٹر ہوں گے سینٹر طلا صاحب کے ساتھ بڑا ہاتھ ہوا ہے سینٹر طلا صاحب وہی ہیں جو جے یو آئی کے سینٹر ہوتے تھے ساکا بیٹری شاید ان کی بیٹری کی کمپنی ہے جس کے مالک ہیں اور بڑے فراخ دل ہیں ان کے پہ الزام تھا کہ انہوں نے مولانا صاحب سے جب پہلی دفعہ سینٹر بنے تھے انہوں نے کروڑا روپے کا پارٹی فنڈ دیا تھا ڈونیٹ کیا تھا ان کو اور اس کے نتیجے میں بنے تھے اور یہ پارٹی فنڈ کے اندر پارٹی کو فنڈ نہیں دے سکتے لیکن پاکستان میں پارٹی فنڈ کی کوئی لیمنٹ نہیں ہے جتنی مرضی آپ دیں اور اس کا کوئی ثبوت بھی نہیں ہوتا کہ یہ جو پارٹی فنڈ دیا گیا ہے کروڑوں میں یہ واقعی پارٹی کے فنڈ میں گیا ہے یا پارٹی لیڈر کے فنڈ میں چلا گیا ہے پارٹی لیڈر کے ذاتی اکاؤنڈ میں چلا گیا ہے طلا صاحب کے پاس بہت پیسہ ہے یہ پہلے جائے جائے یو آئی سے سینٹر بنتے رہے اب وہاں جائے یو آئی کے اتنے مبران نہیں ہے کہ یہ سینٹر بنت سکیں انہوں نے کاغذات نمزدگی جب داخل کرایا تو ان کے تاہید کنندہ اور تجویز کنندہ تھے ان کے تجویز کنندہ تھے سجاد اللہ اور تاہید کنندہ تھیں موترمان رہانہ اسماعیل ان دونوں کا تعلق جمعیت علماء اسلمان فضرمان گروپ سے ہے جب یہ پیپر ان کے کاغذات نمزدگی داخل ہو گئے ریٹرننگ آفیسر کے پاس جو اسیملی کے ریٹرننگ آفیسر ہیں جنہوں نے یہ سینٹر کے الیکشن کرانے ہیں کے پی کے اسیملی میں اس کے بعد انہوں نے نمبر دیکھے نہیں کہ نمبر پورے نہیں ہونے ہوئے تو انہوں نے زرداری صاحب سے رابطہ کیا وہاں ان کا کوئی ڈیل بن گئی وہاں ڈیل مچیور ہوئی تو انہوں نے فوری طور پر زرداری صاحب سے وہ پیپرز پارٹی کا جو تین رنگ گلے میں جو ڈالتے ہیں سکارف سکارف کہیں یا پٹہ کہیں وہ انہوں نے گلے میں ڈال لی اور پیپرز پارٹی جائن کر لی انہوں نے پیپرز پارٹی جائن کرنے کے بعد یہ خوش خوش پھر رہے تھ کہ مجھے ووٹ پیپرز پارٹی والے دیں گے اور میں سینیٹر بن جاؤں گا لیکن کل کیا ہوا اچانک کہ ان کے تجویز کے لندہ اور تائید کے لندہ دونوں نے ریٹرنگ آفیسر کو اپلیکیشن دی اور انہوں نے کہا کہ ہم اپنی تائید بھی اور تجویز بھی واپس لیتے ہیں اور یہ ان کو اس کو صرف ان کو ناہیل نہ کریں اس الیکشن لڑنے سے بلکہ ہمیشہ کے لیے ناہیل کر دیں انہیں کیونکہ یہ صادق اور امین نہیں رہے سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت انہوں نے آئین کے آرٹیکل سکسٹی ٹو ون ایف کے تحت انہیں ناہیل کیا جائے یہ صادق اور امین نہیں رہے یہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں انہوں نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم میں آپ کی پارٹی کا کینیڈیٹ ہوں گا جے یو آئی زرمان گروپ کا اور ہم نے اسی وجہ سے ان کی تائید اور تجویز کنندہ بھی ہم تھے اور تائید کنندہ تھے اب وہ اس بات سے ہٹ چکے ہیں جھوٹے ہوئے ہیں تو انہیں ناہیل کیا جائے الیکشن میسہ لینے سے اور پرمانہ ناہیل کیا جائے اب طلح محمود صاحب بھاگ رہے ہیں اگر تو انہیں کہیں زرداری صاحب نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا اور زرداری صاحب نے ہماری پاکستان اسکری پارٹی کی وہاں ہیلپ لے لی تو پھر شاید یہ ریٹرننگ افسر جو ہوں گے کے پی کے اسیمبلی کے اب دیکھتی ہیں کہ وہ کہاں تک سٹینڈ لیتے ہیں اور جمعیت علماء اسلام فضل امان گروپ کہاں تک سٹینڈ لیتی ہے اور طلح صاحب کو ناہیل کراتی ہے یا نہیں کراتی اور طلح صاحب کے ناہیل ہونے کے بعد ان کے کورنگ گینی ڈیٹ کون ہے اور وہاں کس کو فائدہ نقصان ہوتا ہے یہ ساری بات اس پہ انحصار ہے اس کا ایک اور بات کہ خرشید شاہ صاحب نے سٹیٹمنٹ دیا انہوں نے کہا سینٹ کے انتخابات کے بعد گورنرشپ کے فیصلے ہوں گے اب کوئی یاد ہوگا ہم نے کہا تھا کہ گورنرشپ کا معاملہ انہوں نے بیک برنر اس لیے رکھا ہوا ہے کیونکہ یہ چاہتے ہیں پہلے سینٹر کی سینٹر سینٹ کے الیکشن کی پوزیشن واضح ہو جائے اور پتا چال جائے کہ چیئرمنٹ سینٹ کس کا بنتا ہے ڈیپٹی چیئرمنٹ کس کا بنتا ہے اور پھر ہمارے کیونکہ ابھی تو انہوں نے گوڑی گوڑی ہیں ایمکیو ایم والوں کے ساتھ کوئی نمبرز پورے کرنے ہیں دردر سے اس کے بعد ان کی لڑائی شروع ہوگی گورنرسن کے معاملے پہ دوبارہ نئے سرے سے ایمکیو ایم والوں کے ساتھ کیونکہ ایمکیو ایم والے کامران ٹیسوری کو کانٹینیو کرانا چاہتے ہیں اور پنڈی والے بھی کامران ٹیسوری کے ساتھ میں ہیں لیکن زر سودہ یہ بھی ہوا تھا کہ آپ کہ یہاں سے کے پی کے میں اپنا گورنر لگوال ہیں پیپلز پارٹی والوں سے اور وہاں نون لیگ کو یہ اختیار دے دیں سندھ میں اگر نون لیگ کا ہوا تو نون لیگ کا اپنا کینڈیٹ تو وہاں شاید کوئی سامنے نہ لاسکیں شباہ صریف صاحب کمزور آدمی ہے وہ پھر ایمکیو ایم کے حق میں ہی لٹری نکلے گی اور وہاں سے پھر کامران ٹیسوری ہی کارنٹینیو کریں گے اور کے پی کے کی اگر سودہ وہاں ایکسینج نہ ہوا سندھ ور ہوں گے اور پنجاب میں تین نام جو سامنے آئے ان میں نمبر ون میں تو اس وقت کمرزمان کائرہ صاحب اور مخدوم احمد محمود جا رہے ہیں لیکن ایک اور تیسرے کینڈیٹ مجھے ان کا نام یاد آ رہا وہ ایک پیرا ٹروپر تھے اور ان کے چانسز زیادہ بن رہے ہیں کہ وہ پیرا ٹروپر شاید پیسے کے زور پر آ گئے ہیں اور کمرزمان کائرہ اور محمود احمد محمود شاید پھر پیچھے ہو جائے لیکن دیکھیں ایک دو دن میں فیصلہ ہو جائے گا وہ کوئی چودری صاح ہیں ایک اور کمرزمان کائرہ صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے انہوں نے کہا کہ شباہ صریف صاحب کی اکھومت اگر کوئی کام غلط کرے گی تو ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں گے یہ وارنیں گیا ان کے لیے وہی اٹھارویں ترمیم والی بات کے جس پہ شاہین صاحب آئی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم پہ یہ ترمیم چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو زرداری صاحب نے اٹھارویں ترمیم کر کے صوبوں کو اختیارات دیئے تھے اس میں صوبوں کے اختیارات یہ واپس لینا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ والوں کا یہ سوچ ہے کہ پیسے سارے صوبوں کو چلے جاتے ہیں مرکز کے پاس کچھ نہیں رہتا اور پھر پیسے مرکز جب صوبے پروونسز میں جاتے ہیں تو وہاں ہمارا کنٹرول نہیں رہتا وہاں کرپشن ہوتی ہے جس طرح کے سندھ کی کہانی ہیں کہ وہاں انتہا کی کرپشن ہوئی تو وہ واپس لینا چاہتے ہیں زرداری صاحب وہ واپس دینا نہیں چاہتے تو یہاں ان کا پھڑا ہوگا اور کمرزمان کاریہ صاحب اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ غلط کچھ کام کریں گے تو ہم ان کے خلاف کرے ہوں گے دوسرا این ایف سی ایوارڈ کو ریویو کرنے کا معاملہ ہے کہ جی ریویو کیا جائے اس پہ بھی ان کا پھڑا ہونا ہے اور اگر یہ پھڑا بڑا تو پھر خوشید شاہ صاحب کی ایک اور سٹیٹمنٹ ہے کہ ہمارے پی ٹی آئی کے لیے ہمارے دروازے کھولے ہیں جب چاہیں پی ٹی آئی والے آئیں ان کے ساتھ مذاکرات کسی وقت بھی ہمارے ہو سکتے ہیں تو یہ دونوں بیانات کو ملا کے دیکھا جائے تو شعبہ صریف صاحب کے لیے عید کے بعد رمضان ختم ہوگا عید الفطر ہوگی عید الفطر کے بعد ان کے لیے مشکلات پیدا ہوں گی کیونکہ عید الفطر کے بعد وہ کلا کی تحریک بھی اپنا زور پکڑے گی مولانا فضرمان صاحب نہیں بھی آنا اس کیا ہوا ہے کہ میں بھی داندلی کے خلاف اتجاجی تحریک کروں گا اور وہ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ گڑی گڑی ہونا چاہتے ہیں پی ٹی آئی کے س شروع کرنے لگے ہیں تو اس موقع پہ جو بھی میدان میں آئے گا اتجاجی تحریک کے لیے پی ٹی آئی والوں نے ان کے ساتھ مل جانا ہے اور جہاں تک لوگ کہتے ہیں کہ جی داندلی کے خلاف اگر مولانا فضرمان صاحب مزاہرہ کر رہے ہیں تو وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے خلاف کر رہے ہیں کہ ان کی سیٹیں تو کی پی کے میں چھینی گئی ہیں زیادہ اور وہ وہاں سے پی ٹی آئی جیتی ہے تو پی ٹی آئی والوں نے اس بارے میں کہا ہے کہ ہمیں مولانا صاحب پہ ہم ان دعوت دیتے ہیں کہ جس جس حلقے پہ انہیں شک ہے کہ ہمارا بندہ غلط جیتا ہے اور ان کا بندہ جیتنا چاہیے تھا وہ حلقہ ہم سے کھلوالے ووٹ گن لیتے ہیں اس کا فرنزک کروا لیتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ فرنزک کروانے کے لیے دس روپیہ فی ووٹ دینا پڑتا ہے اور اگر کسی حلقے میں ایک ووٹ کاسٹ ہوا ہے تو وہ دس لاکھ روپیہ خرچ ہوتا ہے اور دس لاکھ روپیہ اتنے بڑی کینیڈیٹس کے لیے اور اتنی بڑی پ حلقے ہیں پاکستان بھر کے جہاں جہاں ہمیں شک ہے ہم ہر حلقے کے ہر ووٹ کا دس روپیہ فی ووٹ پے کرنے کے لیے تیار ہیں فرنزک آرڈٹ کیا جائے تاکہ پتا چل جائے کہ کہاں مورے بعد میں لگائی گئی ہیں اور کہاں مورے پہلے دن لگئی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ تعداد میں پی ٹی آئی والوں کے لوگوں کے ووٹ مسترد کی ہیں ڈبل موریں کر کے اور وہ جب ڈبل موریں کی گئی ہیں تو وہ فرنزک آرڈٹ میں پتا چل جاتا ہے کہ یہ آٹھ فروری کو یہ مور لگی تھی اور یہ بعد میں اسے ہفتے بعد دس دن بعد بیس دن بعد یہ ڈبل مور کر کے مسترد کیا گیا ہے تو وہ وہاں پکڑے جاتے ہیں لیکن راجہ سکندر سلطان صاحب اس طرف بالکل نہیں جائیں گے لیکن پی ٹی آئی والوں نے دعوت دی ہے ملانا فضلیمان صاحب کو کہ آپ کروانا چاہتے ہیں تو قراریں ایک اور ہمارے اسلام آباد کے جائے سینئر صافی ہیں پارلیمانی پریس گارڈی کے پہلے سیکرٹری الیکٹریٹ سیکرٹری تھے فاروق اقدس صاحب بھائیوں کی طرح ہیں فاروق اقدس صاحب کی خبر ہے کہ پی ایم نواز شریف صاحب نے سیاسی بنیادوں پر تائنات سفیروں اور ہائی کمیشنرز کی لسپ طلب کر لیا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو اپنے ٹائم سے زیادہ کہیں ان کا سٹے آ تو وہ بھی بتایا جائے بیسکلی شباز شریف صاحب یہ چاہتے ہیں کہ جہاں جہاں گنجائش بن رہی ہے ہم اپنے جو ہماری ہواری ہیں اور ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں یا ہمارے جو اس وقت ان کے وزیر ہیں مشی ہمارے خصوصی ہیں ان کے حکومتی لوگ ہیں ان کے آگے جو ہیں بانجے بتیجے بھائی کرونیز جو ہیں ان کو ایڈجسٹ کیا جائے اکاموڈیٹ کیا جائے تاکہ حکومت تو ہماری پتنی چار دن چلے نہ چلے کام از کام اپنے سفیر تو زیادہ زیادہ لگوا لیں اور جس طرح کہ یہ فارم فورٹی سیون والے ہمارے پرائیم منسٹر صاحب ہیں اسی طرح ان کو فارم فورٹی سیون کے پرائیم منسٹر بننے میں ہیلپ کیا راجہ سکندر سلطان صاحب نے تو ر انہوں نے کہا ہے کہ میں کینیڈا جانا چاہتا ہوں اور وہ جلدی سے جلدی پاکستان سے نکلنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان میں ان کی حالاتے کار کوئی دن بہ دن کوئی بہتر نہیں نظر آ رہے اس لیے وہ نکلنا چاہتے ہیں اور وہ کینیڈا آنا چاہتے ہیں وہ کینیڈا اس لیے آنا چاہتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق کے حوالے سے کینیڈا میں اور یہاں آزادی ہے اور یہاں وہ انہیں کوئی پوچھ گوشت نہیں ہوگی اور وہ آزادی سے گھوم پر سکیں گے ایک انہیں ڈیپلومیٹک کور ہوگا ان کے پاس ریڈ کلر کی نمبر پلیٹ ہو گاڑی ہوگی پھر ڈیپلومیٹک کور ہوتا ہے کہ جب کوئی ڈیپلومیٹ آتا ہے تو وہاں اس گورنمنٹ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ڈیپلومیٹ ہے یہ اس کا گھر ہے یہ اس کی گاڑی ہے یہ اس کا آفیس ہے تو اس کو مکمل کور دیا جاتا ہے اس ملک کی جو سیکورٹی ایجنسیز ہوتی ہیں وہ کمل کور دیتی ہیں تو ڈیپلومیٹک کور بھی ہوگا اور پھر یہاں آزادی بھی ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ کینیڈا is a better country لیکن راجل سکندر سلطان صاحب آپ کو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں اظہار رائے کی بھی آزادی ہے freedom of expression کے حوالے سے بھی کینیڈا اس لسٹ پہ بالکل top پہ ہے تو آپ بھی فکر رہیں یہاں پہنچیں گے تو یہاں overseas پاکستانیز جو ہیں وہ آپ کا استقوال کرنے کے لیے بلکل تیار بیٹھے ہوں گے اور یہ جو آپ کا آفس ہے آٹوا میں جو آئی کمیشن ہے پاکستان کا اس کا ایڈریس ٹین رینج روڈ ہے اور اس ٹین رینج روڈ آٹوا جہاں واقعہ ہے اس کے بلکل سامنے بہت بڑا پارک ہے اس پارک کا نام ہے سٹیتکونا پارک اس پارک کے میں پارکنگ بھی فری ہے اس پارک میں بچوں کے لیے پلے گراؤنڈ بھی ہے سائیڈ پہ تو جس دن آپ تشریف لائیں گے اسی دن پی ٹی آئی کینیڈا ایسٹ کے جو پریزیڈنٹ ہیں چودری نائم ریاضت صاحب وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوں گے اور وہ جب استقبال کریں گے تو آپ نے پاکستان میں جتنی بھی انسانی حقوق کے حوالے سے اور جمہوری آزادیوں کے حوالے سے آپ نے جو شب خون مارا ہے لوگوں کے رائے پہ اس کی تفصیلات پمفلٹس کی صورت میں وہ وہاں بانٹ رہے ہوں گے اور وہاں جتنا وہ کیمپ لگا سکیں گے آپ کے خلاف اتجاجی کیمپ لگائیں گے آپ کو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ وہاں ویلکم دیں گے چودری نائم ریاضت اور پی ٹی آئی کینیڈا ایسٹ کے لوگ جو مانٹریال اور آٹوا میں اور کون وال میں انتہائی اکٹیو ہیں اور آپ کی جو امبیسی ہے وہ بڑی خوبصورت لوکیشن پہ ہے آپ کی اسی روح میں وہاں رشیا کی امبیسی بھی ہے ایجپٹ کی بھی ہے برکینو فاسو کی بھی ہے سری لنکا مراکو اور کونگو کی بھی امبیسی ہے اور وہاں نزدیک نزدیکی فرانس برازیل آسٹریا انڈونیشیا وغیرہ کی امبیسیز بھی ہیں اس لیے آپ کی جو ترکردگی ہے اور آپ کی جو لیڈنشلز ہیں وہ آپ کے پہنچنے کے ٹوئنٹی فور آورز کی اندر اندر ان تمام امبیسیز تک پہنچ جائیں گے اس لیے ویلکم ٹو کینیڈا جی آیا نو آپ تشریف تو لائیں صرف ایک دن لگے گا اور آپ کے چرچے جو ہیں وہ ایک دن میں وہاں پورے آٹوا میں جو ہماری ڈیپلومیٹک کور ہے ان تک پہنچ جائیں گے پھر بات کرتے ہیں جی کہ مریم نواز صاحب کے بارے میں ایک خبر آئی ہے کہ وہ ان کو آفس تو پسند نہیں تھا جس آفس میں وہ وہاں کام کرنا انہوں نے شروع کیا تھا حالانکہ اس پہ کچھ عرصہ پہلے ہی ایکس جو چیف منسٹر تھے پنجاب کے جنہیں میں گوگو پرائم چیف منسٹر کہتا ہوں عثمان بزدار صاحب انہوں نے وہاں کروڑوں روپیہ خرچ کر کے بہترین آفس بنوایا تھا لیکن مریم بی بی کو یہ پسند نہیں آیا تو انہوں نے کہا ہے کہ اس کی توڑ پھوڑ کریں نیس ریس رینومیشن شروع کرا دیئے اس پہ کروڑوں روپیہ خرچ آئے گا پھر جاتی عمرہ کو جو روڈ جاتی ہے اس کی وائیڈنگ پہ خرچ ہو رہا ہے پھر کیمپ آفسز جو شہباز صریف صاحب نے چار پانچ انانس کر دی ہیں اس پہ اخراجات آ رہے ہیں اور جاتی عمرہ بھی کیمپ آفسز ہے چیف منسٹر کا بھی اور پرائم منسٹر کا بھی اس پہ بھی اخراجات سرکاری ہو رہے ہیں اس کے علاوہ خبر ہے جو بریسٹر صاحب پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ مریم نواز کے لیے تین عرب روپیہ خرچ کر کے نیا جہاز خریدا جا رہا ہے حالانکہ اس سے پہلے جو جہاز تھا جس پہ ہم نے اسمان بزدار فیملی کی تصویریں دیکھی دیں وہ بھی نیا ہلیکاپٹر تھا اب آپ کو ایک اور ہلیکاپٹر خریدنے کی پڑی ہے تو دیکھ لیں کیا پنجاب گورنمنٹ کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ آپ کے اس طرح کی شاہ خرچیاں کی جائیں ہاں اگر آپ کو ہلیکاپٹر پہ زیادہ ہی شوق ہے تو آپ کے اپنے چودری منوی صاحب جو آپ کے سمدھی ہیں ان کے پاس تو نشاط فائی جاز بھی ہے اور ہلیکاپٹر بھی کئی دوستوں کے پاس ہیں آپ کی پارٹی کے لوگوں کے اب وہ انجائے کر لیں کم از کم پنجاب گورنمنٹ کو بخش دیں نیا بجٹ آنے تک بخش دیں کچھ ریونیو کلیکشن بہتر ہونے پھر یہ خرچ کر دی جائے گا لیکن آپ سمجھتی ہیں حالانکہ آپ فارم فورٹی سیمن والی چیف منسٹر ہیں اگر آپ فارم فورٹی فائی والی چیف منسٹر پنجاب ہوتی پھر پتہ نہیں آپ کیا کرتی ہیں نہیں ہو ایک اور خبر ہے کہ جو وہ ایچی سن کالج میں بچوں کی فیس نہ کر جمع کرانے کے معاملے میں ہمارا ایک بیوروکریٹک کپل تھا انہیں جان کے لالے پڑے ہوئے تھے ان کے پاس پیسے نہیں تھے پورے پاکستان نے یہ خبر سنی کہ انہیں اپنے بچوں کی فیس دینے میں مشکل پیش آ رہی ہے ان کے بارے میں پتا چلا ہے کہ آہد سیما صاحب شباہ صریف صاحب کی حکومت میں صرف فیڈر منسٹر کے طور پر ہی تنخواہ نہیں لے رہے بلکہ اب وہ سینیٹر کے طور پر بھی تنخواہ لیں گے اس سے پہلے وہ دو کمپنیز جو انتہائی منافع بخش کمپنیز ہیں پاکستان کی ایک یو فون اور ایک اور کمپنی ہے پارکو پاک عرب ریفائنری یہ جو بیوکریٹ ہوتے ہیں چیف منسٹر اور پرائم منسٹر اور کرونیز کے ساتھ ساتھ قریب قریب اور ہمیشہ اقتدار میں رہتے ہیں اسپیسٹی مسلم نون والے یہ بڑے سمارٹ لوگ ہوتے ہیں ان نظر رکھتے ہیں ایسی منافع بخش کمپنیوں پہ کہ جنہیں آبیسی انہیں باہر سے ڈریکٹران رکھنے ہوتے ہیں دو تین باہر سے ڈریکٹرز یہ بڑی کمپنیاں رکھتی ہیں اپنے بورڈ آف ڈریکٹرز کے سلسلے چلانے کے لیے تو یہ تار کے ایسی کمپنیوں کے ڈریکٹر بنتے ہیں جہاں ڈالروں میں پیمنٹ ہوتی ہے جب کبھی ان کی پیمنٹ ان کی میٹنگز ہوتی ہیں اور جہاں جہاں میٹنگز ہوتی ہیں اس کے ٹی اے ڈی اے دوسرے ایکسٹنسز اور اس کے علاوہ انہیں منتلی بھی کوئی سٹیپنڈ وظیفہ دیا جاتا ہے اور وہ ڈالروں میں پیمنٹ ہوتی ہے یو فون سے بھی وہ ڈالروں میں لے رہے ہیں اور پاک عرب ریفائنری سے بھی ڈالروں میں لے رہے ہیں تو سرکاری تنخواہ اب سینیٹر کی تنخواہ ان کی ہو جائے گی اور اس کے علاوہ یہ ان دو کمپنیوں سے بھی لے رہے ہیں اور جو ان کی میسز ہیں سائمہ اہد زیمہ وہ بیورکریٹ ہیں شاید اکیس میں بائیس میں گریٹ میں ہیں وہاں سے تو انہیں تنخواہ ملتی ملتی ہے اس کے علاوہ وہ یونیورسل سروسز فنڈ ایک کمپنی ہے اس کی سیکٹری فائنانس بھی ہیں یہ دوسری جواب ہے ان کی اور یہ یونیورسل سروسز فنڈ جو ہے بیسی کلی یہ پاکستان بھر میں دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کی سروس پروائیڈ کرنے کے لیے ایک کمپنی بنائی گئی ہے جو جتنی یہ یو فون جیز ٹیلی نار یہ وہ جتنی پاکستان میں کمپنیز کام کر رہی ہیں ان سب کو یہ فسیلیٹیٹ کرتی ہے کمپنی اور یہ بیسیکلی انفرسٹرکچر پروائیڈ کرتی ہے کہ دور دراز علاقوں میں انٹرنیٹ کس طرح پروائیڈ کرنا ہے اور یہ ساری ان وہ ساری کمپنیز اس کی مرونے منت ہیں اور یہ فیڈرل گورنمنٹ سے معاملات تیہ کر کے آسانیہ پیدا کرتی ہے اور یہ اس کے بورڈ آف ڈریکٹرز میں ہی نہیں ہیں بلکہ یہ اس کی سیکٹری فائنانس ہیں تو یہ وہاں سے بھی تنخواہ لے رہی ہیں اور ڈالڈروں میں لے رہی ہیں تو یہ پانچ چھے تنخواہ ہیں تو ان دونوں میاں بیوی کی سامنے آگئی ہیں لیکن ابھی بھی اگر ان کے بچوں کی فیز یہ پہ ادا نہیں کر سکتے تو ہم درخواست کریں گے پاکستان بھر کے لوگوں کو کہ وہ کوئی اس طرح کا فنڈ جنریٹ کریں کہ چندہ کیا جائے ان کے بچوں کی فیز ادا کرنے کے لیے آگے آپ کو ایک اچھی خبر دیتے ہیں جی کہ انٹیریو کے ریزیڈنٹس کے لیے انٹیریو کے گورنمنٹ نے ایناؤنس کیا ہے کہ آج انہوں نے ایناؤنس کیا ہے کہ فرسٹ آف اکتوبر سے جو منیمم ویج ہے انٹیریو کے لوگوں کا وہ سولہ ڈالر پچپنچ سنٹ سے بڑھا کر سترہ ڈالر بیس سنٹ کر دیا جائے گا اور یہ انٹیریو کنزیومر پرائیس انڈیکس کے مطابق ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں تنہائیں بڑھائی جاتی ہیں جب بجٹ پہ پریشر ہوتا ہے تو اچانک کیا دیا جاتا ہے کہ فائی پرسٹ بڑھا دیں دس پرسٹ بڑھا دیں پندہ پرسٹ بڑھا دیں کوئی کلکولیشن نہیں ہوتی بس یہ ہوتا ہے کہ اتنا کر دیں تو لوگ راضی ہو جائیں گے اور بعد میں پریشر ہوتا ہے تو اسے کم زیادہ کر دی جاتا ہے انوز کچھ کیا جاتا ہے بعد میں جب دینے کی باری آتی ہے تو کہا جاتا ہے نہیں یہ منیمم اس پہ ہوگی بیسک پہ ہوگی گروس پہ نہیں ہوگی فلان پہ ہوگی فلان پہ نہیں ہوگی فلان کو جس کو اضافہ مل گیا ہے چھ مینے پہلے اس پہ نہیں ہوگی جنہوں نے ایک سال پہلے انکریز نہیں ملی ان پہ ہوگی تو وہ اس طرح کی ہوتے ہے لیکن یہاں جو کنزیومر پرائیس انڈیکس ہوتا ہے اس پروونس کا یا اس کنٹری کا اس کو دیکھ کے کیا جاتا ہے تو انٹیریو کا کنزیومر پرائیس انڈیکس بتاتا ہے کہ یہاں پرائیسز میں تھری پوائنٹ نائن پرسنٹ انکریز آئی ہے تو انہوں نے منیمم ویج بھی تھری پوائنٹ نائن پرسنٹ انکریز کر دیا ہے اور اب اس انکریز کے نتیجے میں جو پوائنٹ سکس فائی پیسٹ سنٹ پر آور منیمم ویج لوگوں کی بڑے گی اور اگر فورٹی آور ایک ویک میں ایک بندہ جاب کرتا ہے تو اس کے ٹوئنٹی سکس ڈالر پر ویک بڑھیں گے جو سال کے ففٹی ٹو ویک پہ کلکولیٹ کیا جائے تو یہ تیرہ سو باون ڈالر سالانہ بڑھے گی منیمم ویج جو ایک مزدور منیمم جو ویج لیتا ہے اور اگر زیادہ کی بات کی جائے تو یہ پورے کینیڈا میں انٹیریو کا نمبر ٹو ہے اس وقت منیم ویج میں سب سے زیادہ ویج جو ہیں اس وقت وہ نانویٹ ٹیریٹری ہے یہاں کینیڈا میں نارس میں بہت سنو ہوتی ہے وہاں وہاں سولہ ڈالر تھی لیکن فسٹ آف جنوری سے وہاں نانویٹ ٹیریٹری کی جو ایرمیسٹیشن ہے انہوں نے انانس کی تھی کہ یہ سولہ بہت کم ہے یہاں رہنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے نائنٹین ڈالر کر دیا تھا اس سال جنوری ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور سے حجاز چاہیں گے بہت جلد ایک اور بھی لاغ کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے اس وقت تک آپ اپنا اور اپنے گرد و نوا کے لوگوں کے اسی طرح خیال رکھے گا جس طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ سے خیال رکھا جائے خدا حافظ